اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا تو پلیس لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اس پر میرا آپ کو فون نمبر بھی نظر آ رہا ہے تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک جو ہے وہ سی ایس ایس کے حالیہ ہونے والے اگزیم کے اندر پوچھا جانے والے ایک سوال ہے کہ سیمی کنڈکٹرز آر دا برین آف موڈرن الیکٹرونکس اگزیم ایکسپلین انڈیٹیلز تو یہ اس کا سوال تھا کہ سیمی کنڈکٹرز جو ہیں وہ آج کے موڈرن دور کے اندر الیکٹرونکس کا دماغ ہیں آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کوٹیشن کو اس کہاوت کو کس طریقے سے آپ اس کو دیکھتے ہیں پلیس اس کو ایکسپلین کیجئے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں الیکٹرونک گیجٹس ہیں وہ سارے کے سارے ہی جو ہیں اس وقت الیکٹرونکس ہیں ایک چیز آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ الیکٹرونکس اور الیکٹریکل کے اندر کیا فرق ہوتا ہے تو ایک لیمن کونسپٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ الیکٹرونکس آپ کے سامنے نظر آرہا ہے الیکٹرونکس ڈیلز ویڈ دا مایکرو وولٹیجز اس میں بہت معمولی سے کرنٹس جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں الیکٹریکلز کے اندر جو ہے وہ ہائی وولٹیج یا ہائر وولٹیجز جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے آپ اگر گھر میں دیکھیں تو الیکٹریکل اپلائنسز بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں ایس کمپیٹ ایلیکٹرونکس ویسے تو آج کل جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں ان کے اندر بھی الیکٹرونکس کا عمل دخل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے اندر بھی الیکٹرونکس سرکیٹس ہیں لیکن اگر وہ ان کا جو پیور جو الیکٹریکل سائیڈ ہے وہ ہائیر وولٹیجز سے ہی ڈیل ہوتا ہے let's suppose کہ آپ کے گھر میں جو پانی کی موٹر ہوتی ہے وہ جو موٹر ہوتی ہے وہ الیکٹریکل ہوتی ہے that is not الیکٹرونکس اسے نا جو پنکہ ہوا پہ چل رہا ہوتا ہے چھت میں وہ بھی الیکٹریکل ہوتا ہے that is not الیکٹرونکس لیکن آج کل جو نئے پنکہ آگئے ہیں وہ ان میں الیکٹرونکس کے بھی سرکیٹس موجود ہیں وہ بارہ وولٹیجز پہ بھی چل جاتے ہیں اور وہ دو سو بیس وولٹیجز پہ بھی چل جاتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ جب مایکرو وولٹس اور نینو وولٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ الیکٹرونکس کی بات کر رہے ہیں ہائر سائٹ پہ جو آپ کے پاس ٹرانسفارمرز ہیں بجلی کی موٹرز ہیں یہ الیکٹریکل ہیں جو الیکٹرونکس ہیں ان کے اندر سیمی کنڈکٹرز ان کے برین ہوتے ہیں تو یہ بڑا عجیب سا اسٹیٹمنٹ ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ الیکٹرونکس آپ کے جیب کے اندر جو ہے موبائل کی صورت میں موجود ہیں آپ کے ایردگید موجود ہیں آپ کے جو ٹریٹمنٹس ہو رہے ہیں ہاؤسپٹلز کے اندر وہ ایکوپمنٹ سے لے کے جو ہے وہ آپ کی گاڑی کے اندر موجود سنسر سارے کے سارے الیکٹرونکس بیس ہیں آپ کے پڑا عجیب میں موبائل جو ہے الیکٹرونکس ہے آپ کے سامنے جو اس وقت ٹیلی ویجن جس پہ آپ میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں یہ بھی جو ہے وہ الیکٹرونکس ہے تو ہر چیز جو ہے الیکٹرونکس سے ڈیل ہو رہی ہے تو جو ہے وہ اب جب آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ کس طریقے سے دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں الیکٹرونکس کی تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی بیسک جو ہے وہ فانکشن ہوگا جیسے جب ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیسک فنکشنری یونٹ جو ہوتا ہے سیل ہوتا ہے اگر آپ میٹرکی بات کریں تو اس کا بیسک جو یونٹ ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے تو اگر ہم کہیں کہ الیکٹرونکس کی جب آپ سیمی کنڈکٹرز کی بات کریں تو سیمی کنڈکٹرز کے اندر کیا چیز جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک کانسپ ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ سیمی کنڈکٹر کی بات کر رہے ہیں تو سیمی کنڈکٹر میں جو بگننگ ایکوپمنٹ آپ کو گیجٹ نظر آتا ہے وہ ڈائیوڈ کی صورت میں نظر آتا ہے کہ تو ڈائیوڈ کیا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائیوڈ آپ کی سمجھ میں آگیا تو آپ کو سیمی کنڈکٹر سمجھ میں آ جائیں گے دیکھیں سیمی کنڈکٹر بنانے کے لیے آپ کو ایک سیمی کنڈکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اور موڈرن ورلڈ کے اندر زیادہ تر سیمی کنڈکٹر کے لیے آپ سلیکون کو یوز کرتے ہیں جس کا کہ ویلنس نمبر جو ہے وہ 4 ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ یوز کیا آتا ہے کہ اس کا ویلنسی جو ہوتی ہے 4 ہوتی ہے یعنی کہ وہ چار یا تو الیکٹرونس لے سکتا ہے یا چار الیکٹرونس جو ہے وہ دے سکتا ہے ویلنسی کا آپ کو سمجھ ہوگی تھوڑی بہت تو اس کو لے کے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ڈائیوڈ بناتے ہیں سلیکون کے لیے اور اسی وجہ سے آپ یاد رکھیں جب you are saying سیمی کنڈکٹر so almost you are saying about سلیکون جیسے کہ آپ کو پتا ہے کالیفورنیا کو سلیکون ویلی کہا جاتا ہے کالیفورنیا کو جو امریکہ کی ایک ریاست ہے کالیفورنیا اس کو سلیکون ویلی بھی کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے صرف اس جیسے کہ وہاں پہ الیکٹرونکس کے ایکوپمنٹ بہت زیادہ بنتے ہیں اور جب آپ الیکٹرونکس کی بات کریں تو آپ سلیکون کی بات کریں کیونکہ جو سلیکون ہوتا ہے وہی الیکٹرونکس کے اندر یوز ہونے والا سب سے زیادہ میٹر ہے سب سے زیادہ ایلیمنٹ جو یوز ہوتا ہے سلیکون ہوتا ہے سلیکون کو کیا کیا جاتا ہے سلیکون کو جو ہے وہ ڈوپنگ کی جاتی ہے یعنی کہ اس کی مکسنگ کی جاتی ہے اور مکسنگ کر کے اس کے انوڈ اور کیتھوڈ سائٹس جو ہیں وہ ڈیل اپ کی آتی ہیں ان کو پی ٹائپ اور انڈ ٹائپ جو ہے وہ پورشنز کہتے ہیں جب آپ پی ٹائپ جو اس کے پورشنز ہیں آپ یہاں پہ تصویر میں دیکھ بھی رہوں گے کہ یہ ڈائیوڈ کا ایک بیسک آپ کو اسٹرکچن نظر آ رہا ہے جس کے اندر جو یہ ریڈ سائیڈ ہے یہ پی ٹائپ جنکشنز ہیں یہ پی ٹائپ کس طریقے سے بن رہے ہیں اس میں جو ہے ایلیمنٹ ہے بورون کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے آوٹرموز شیل کے اندر تین اضافی الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں یہ تین الیکٹرونز کو دینے کی خواہش رکھتا ہے تو اس کو جب آپ مکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہولز کریٹ ہو جاتے ہیں جس جگہ پہ سلیکون کے حصے کے اندر آپ بورون کو مکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ہولز کریٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے کہ فوسفورس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلو سائٹ پہ یہ فوسفورس والی سائٹ ہے اور یہ خواہش مند ہے تین الیکٹرونز لینے کا اس کے آوٹرموس شیل کے اندر جو ہے وہ تین الیکٹرونز لینے کی گنجائش موجود ہوتی ہے اس ویسے تین الیکٹرونز لے سکتا ہے تو اس کو یہاں پہ مکس کیا جاتا ہے اور یوں جو ہے وہ انڈ ٹائپ جو ہے وہ جنگشن اس کا کیریٹ کر جیا جاتا ہے تو پی ٹائپ اور انڈ ٹائپ آپ کے سمجھ میں آ گیا یہ ڈائیوڈ جب بنایا جاتی ہے اس کے لئے سلیکون کا استعمال کیا جاتا ہے سلیکون is a semi conductor سمی کنڈکٹر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ الیکٹرونز جو الیکٹرک سیٹی ہے کرنٹ ہے اس کو کبھی پاس کرتی ہیں اور کبھی پاس نہیں کرتے یا یوں سمجھ دیجئے کہ وہ بہت اچھے کرنٹ کو پاس کرنے کے حامل نہیں ہوتے ہیں ان کے اندر یہ quality نہیں ہوتی کہ وہ کرنٹ کو بہت اچھی طرح پاس کرسکیں we are talking about semi conductors تو یہ آپ کو پاس چل گیا اور سلیکون کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو وہ اچھی طرح سے کرنٹ کو پاس کر دیتا ہے اور تھنڈی حالت کے اندر کرنٹ کو پاس نہیں کرتا ہے یا کم کرتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے outermose shell کے اندر چار الیکٹرونز یا تو لے سکتا ہے اور چار الیکٹرونز دے سکتا ہے کیونکہ آٹ کا جو ہے وہ ایک شیل بنتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ دونوں طرح کی capacity رکھتا ہے اور اسی ویسے اس کو چن کے اس کو سائنس دانوں نے اس کے اندر پی ٹائپ اور اینڈ ٹائپ جنگشنز جو ہے وہ create کیا ڈائیوڈ بنانے کے لیے پی ٹائپ کو بورونز سے اور جو ہے وہ اینڈ ٹائپ کو فوسفورس سے جو ہے وہ create کیا تو یوں پی ٹائپ اور اینڈ ٹائپ جنگشنز بن جاتے ہیں اب جب یہ ڈائیوڈ بن گئی تو ڈائیوڈ کا فنکشن کیا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے آپ نے دیکھا کہ ڈائیوڈ بننے کے بعد اس کا جو نشان ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو ایرو والی سائیڈ یہ positive کو شو کر رہی ہے اور یہ جو یہ جو مائنس والی سائیڈ یہ مائنس کو شو کر رہی ہے یہ ڈائیوڈ کا نشان ہوتا ہے یاد رکھی ہے جہاں میں کرسے اس وقت موف کر رہا ہوں یہ ڈائیوڈ کا نشان ہے یہ ایک ڈائیوڈ ہے جو کہ بیٹری سیٹ ہے یہ بیٹری کا نشان ہے اور اس میں جو مائنس والا حصہ ہے وہ انہوں نے پلس کے ساتھ جوڑا ہے اور پلس والا حصہ جو ہے وہ مائنس کے ساتھ جوڑا ہے جب آپ نے دیکھا کہ پلس کو آپ نے مائنس کے ساتھ یعنی کہ جو اس کا پلس والا پورشن ہے بیٹری کا اس کو آپ نے اس کے کیتھوڈ کے ساتھ جوڑا اور اسی طریقے سے جو بیٹری کا جو نیگٹیف پول ہے اس کو آپ نے اس کے انوڈ کے ساتھ جوڑا تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ موجود بلب نہیں جل رہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ جو بیٹری کے کنیکشن الٹے جوڑیں گے ڈائیوڈ کے ساتھ تو بلب نہیں جلے گا لیکن آپ دیکھئے بیٹری کنیکشن کو جیسی آپ نے سیدھا جوڑا پلس کو پلس سے اور مائنس کو مائنس سے جوڑا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے کرنٹ کو پاس کر دیا تو ڈائیوڈ کا مین فنکشن آپ کو پتہ چلا کہ یہ سوچنگ کا کام کرتی ہے ڈائیوڈ جو ہے وہ ایک سوچ ہے اگر آپ اس کو سیدھا جوڑیں گے تو یہ کرنٹ کو پاس کرنے دے گی اور اگر آپ نے اس کو الٹا جوڑا تو یہ کرنٹ کو پاس نہیں کرنے دے گی یہ ایک ڈائیوڈ کا فنکشن ہو گیا اسی کے ساتھ یہ رزیسٹنس کا کام بھی کرتی ہے تو یہ ڈائیوڈ کا مین فنکشن ہے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں سیمیکنڈکٹرز کو دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ نے ڈائیوڈ کا نشان دیکھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آگے اس کے کیا ہے اب ڈائیوڈ آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ڈائیوڈ سے کیا بنتی ہے ڈائیوڈ سے جو ہے ٹرانسسٹر بن جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ اور یہ ڈائیوڈ دو ڈائیوڈ آپ کو نظر آ رہی ہیں یعنی کہ ڈائیوڈ کا پلس پوشن اور اس ڈائیوڈ کا پلس پوشن ان کو جوڑا گیا یعنی کہ پی کو پی سے جوڑ دیا گیا تو آپ نے دیکھا جب پی کو پی سے جوڑا گیا تو اس کے دونوں کونوں پہ این اور این آ گیا یعنی کہ یہ نیگٹیف سیٹ اور یہ نیگٹیف سیٹ بیچ میں اس کے پی کے تاروں کو جوڑ دیا گیا تو یہ پی اور پی کو پی سے جوڑا گیا اور این کو این کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ دیکھیں یہ والا اس کا این پوشن اور یہ والا اس کا این پوشن اور یہ بیچ والا جو ہے اس کا پی پوشن بن گیا تو یہ این پی این جنگشن کے ٹرانسسٹرز تیار ہو گئے اسی طرح اس کو اگر اولٹ کمبینیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہاں پہ پی این پی جنگشن کے جو ہے ٹرانسسٹرز تیار ہو جاتے ہیں یعنی کہ دو ڈائیوڈز کو آپ جب جوڑتے ہیں آپس میں تو وہ ایک ٹرانسسٹر کا کام کرتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے ڈائیوڈ کے وہ تار جو کہ اس کے این والے ہیں نیگٹیو والے ان کو جوڑ دیا تو اس کے جو باقی تار ہیں وہ پلس والے بن جائیں گے تو تین ٹانگیں اس کی بن جائیں گی تو جب تین ٹانگیں بنیں گی تو دو ڈائیوڈ ایک ٹرانسسٹر بنا دیتے ہیں یا آپ اس کو عملی طور پر کر کے دیکھ لیگا ڈائیوڈ کا کوئی دو تار جو ہے وہ آپس میں جوڑیے گا اور دو تار اس کے کھلے چھوڑ دے گا آپ دیکھیں گے یا تو وہ این پی این یا تو وہ پی این پی جنگشنز بن جائیں گے تو یہ ایک ٹرانسسٹر بن جاتا ہے ڈائیوڈ کو جوڑیں گے تو ٹرانسسٹر بن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ڈائیوڈ سے ٹرانسسٹر بن گئے ٹرانسسٹر کا بیسک فنکشن ایمپلی فائر کا ہے ٹھیک ہے جی اب جو ٹرانسسٹر ہیں ان کو سائنس دانوں نے ایک چھوٹے سی سرکٹ کے اندر جوڑ دیا ایک سرکٹ کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ انہوں نے ٹرانسسٹر جوڑ کے ایک آئی سی بنا دی اس کو کہا انٹیگریٹڈ سرکٹ اور ان آئی سیز کو جوڑ کے بہت ساری سیکڑوں آئی سیز کو جوڑ کے انہوں نے کیا بنا دیا مائیکرو چپ یہ آپ کے سامنے مائیکرو چپ آگئیں اب بہت ساری مائیکرو چپ کو لے کے انہوں نے کیا کیا سینٹرل پروسسنگ یونٹ بنا دیا سی پیو اور یوں جو آپ دیکھتے ہیں آج کے کمپیوٹرز کے اندر موبائلز کے اندر کاروں کے سرکٹس کے اندر ہر جگہ پہ یعنی ہسپتال کے اندر کینسر اور دوسرے بیماریوں کے علاج کے لئے جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ یہ سی پیو ز لگے ہوئے ہیں اور یہ سی پیوز جو ہیں دراصل فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ آج تو آرٹیفشل انٹیلیجنس کا دور آگیا ہے تو یہ سیمی کنڈکٹرز ہیں یہ جو سی پیوز ہیں یہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کس سے بنے ہوئے ہیں سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کون سا سلیکون سلیکون کے اندر ڈوپنگ کی گئی ڈوپنگ کر کے ڈائیوڈ بنائے گئی ڈائیوڈ سے جو ہے وہ ٹرانسسٹر بنے ٹرانسسٹر سے میکرو چپس بنی میکرو چپس سے انٹیگریٹڈ سرکٹس انٹیگریٹڈ سرکٹس سے مزید جو ہے وہ ڈویلپمنٹ آتے آتے یہ سینٹرل پروسسنگ یونٹس بن گئے اور یوں جو ہے یہ یہ انسان نے جو ہے وہ ایک الیکٹرونکس کا برین بنا لیا اور یہی چیز جو ہے وہ اس نے اس سوال کے اندر پوچھی پوچھی ہے کہ جب آپ اس انگریزی کی میں لائنس پڑھنا ہوں کہ when we click sweep type or speak an electronic device we expect an instant response correct to our instructions but what is researching quantifying optimizing and delivering our desired results in most cases it is a semiconductor ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم calculator کا button دبا رہے ہیں ہم جو ہے وہ google کے اوپر کوئی چیز سرچ کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ mobile کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ کسی ایپ کو استعمال کر رہے ہیں یہ سب کچھ جو ہے وہ دراصل semi conductors ہیں semi conductors بولیں تو اس کے اندر موجود silicon ہے جو کہ ڈوپ ہوا ہوا ہے اور یوں جو ہے یہ پوری پوری الیکٹرونکس کی ورلڈ کھڑی بھی ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ ڈائیوڈ کیا ہوتی ہے ٹرانسسٹر کیا ہوتے ہیں سینٹرل پروسسنگ یونٹ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں ان کا بیسک بیسک آئیڈیا جو بالکل رو آئیڈیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرید سو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے پلیز لائک و سبسکرائق ویڈ تھینکیو اور مچ موسیقی